ہر چوٹ پہ پوچھے ہے بتا یاد رہے گی مجھ کو یہ زمانے کی ادا یاد رہے گی چلتے گئے ہم پھول بناتے گئے چھالے چلتے گئے ہم پھول بناتے گئے چھالے سہرہ کو میری لغز شپا یاد رہے گی آپ نے اس اسٹیج سے خطاب کرنے والے ہر مقرر کی بات میں کرب استراب بھیچینی پریشانی ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت اس کی حیرانی اور تشویش کو دیکھا ہوگا یہ صرف ان کی زبادہ کی آپ کی بات ہے اور میں اس سے آج پڑھے کہتا ہی یوسف کرنی صاحب نے فرمایا کہ مسلمان آگے ہے میں کہتا ہوں آج ایک سو بیس کروڑ انسان ہندوستانی اس دستور کے بچانے کے لئے میدان کھڑا ہوا ہے ہاں یا اور پھول ہے ہم اپنے وقائد کی وجہ سے تشخص کی وجہ سے ہمدردیوں کی وجہ سے بھائی چارہ کی وجہ سے پہچان لے جاتے ہیں اور جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے نہیں کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں اس لئے نفرت پھیلانے والے اصلاح نہیں ہیں کہ ان کا نام لیا جائے خوب پہچانتے ہیں اگر وہ ہندوستانیوں کو سوا سو کروڑ ہندوستانیوں کو وہ پہچانتے ہیں کہ یہ مہاتمہ گانگے کو راشت پتہ کہتے ہیں تو ہم بھی ان کی نفرت والے پیغام کو ان کو خوب پہچانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ پہ تین دیرانا چاہتے ہیں جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ باتی رہے گا اس ملک کو کوئی بات نہیں سکتا ہمارے پیلوں کو کوئی آلک نہیں کر سکتا ہم آج ہندوستان شہید ہونے والے نوٹ بندی کے دوران ان سو خودائیں پلپ کی روحوں کو تانسکت اور خراجی حقیدت پیش کرتے ہیں جو نوٹ بندی میں لائم میں لگ کر کے لقمیں اجل بن گئے ہم دستور کی حفاظت کے لیے احتجاج کرنے والوں پر پرام احتجاج کرنے والوں پر جن صفاقوں نے گو دیا چلائی ان شہیدان وطن کی روح کو خراجی حقیدت پیش کرتے ہیں اس کو اپنا ہم مملکت کا حق سمجھتے ہیں بھائی سارا کا حق سمجھتے ہیں اور جتنے لوگ ملک میں کننات بھائی سے لے کے راست ماری تن دستور کی حفاظت کے لیے سردیوں میں گرمیوں میں بھوکتے پیشتے ہیں روح کھڑے ہوئے ہیں اور بھائیوں کو بچانا رہتے ہیں ہم ان کے جذبات کو خراجی حقیدت پیش کرتے ہیں ان کو آواز کرتے ہیں رہ رہے راہ محبت رہنا جانا راہ میں رہ رہے راہ محبت رہنا جانا راہ میں لذتے سہران وردی دوری منزل میں ہے آج مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار آئے تو شوقی شہادت جن کے جن کے دل میں ہیں من بالو آؤ اور جردن کٹاؤ جوک سے حیق جا قسمت کی خنجر پھر قفے قاتل میں ہیں وقت آنے دے بتاتے ہیں تجھے آیا آسمان سو سال کے نفرت پھرانے والوں نے ملک کی جڑوں میں جو نفرت پھول دیا تھا میں ہندوستانیوں کو مبارک بات کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو مبارک بات کرتا ہوں انورسٹی کے طلبہ کو مبارک بات کرتا ہوں سپریام پورٹ وقلہ کو مبارک بات کرتا ہوں اے سوامی جیسے سے حق کو کہنے والوں کو مبارک بات کرتا ہوں جنہوں نے سو ملک کی اندر مکڑی کے تاروں پوت کو بکھر لیا تھا اس لیے میں اعلار کرتا ہوں بسمل رامہ صاحب بسمل کی یہ نال اس سٹیس پڑھتا ہوں جو انگیزوں کے زمانے میں بہنٹ تھی اور دیر نہیں لگتی شاید ازاد ہندوستان پھر اس کا پڑھڑا ممنوع ہو جائے شاید وہ ایک میں پھر اسے بینٹ کر دیا جائے کہ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے ہے آسمان ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے ہے آسمان ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے مانے ہی ذہاں تم کو ہے ہیہا ہم کو ہتو کچھ تمہارے دل میں ہے کچھ ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنہ پھر ہمارے دل میں ہے دیکھتا ہے زور کتنا بارزدہ دل میں ہے